ماباپ کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو شاواج دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اچھی فیلنگز کریٹ کرتے ہیں لیکن اگر وہ ڈانٹتے ہیں تو وہ بری فیلنگز کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراں ان کا فرض ہے کہ وہ بری فیلنگز کو انڈو کریں کیسے کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تم نے یہ حرکت کی مجھے بہت برا لگا مجھے تکلیف ہوئی میں اپسٹ ہوا اور اب ظاہر ہے یہ باتیں جب آپ نے اپنے بچے کو کہی ہے کوئی بیس سیکنڈ میں تو اس کے اندر بری فیلنگز کریٹ ہو گئی ہیں تو آپ کہتے ہیں ویسے ادروائز تم مجھے بہت پیارے ہو تم میرا اساسہ ہو اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ایک زبردست رشتہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور پھر آپ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں تو وہ جو بری فیلنگز ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو جب آپ ڈانٹتے ہیں کسی کو تو ڈانٹنے کے پروسس میں یہ اتیاد ضرور کریں کہ بعد میں آپ یہ فکریں کہہ سکیں یا بعد میں آپ گلے لگا سکیں یعنی جب آپ کسی سے بھی مذاکرات کریں عام زندگی میں بھی تو اگر آپ نے آتے دفعہ ہاتھ ملایا تھا تو اس بات کا بندوبس رکھیں کہ جاتے ہوئے بھی ہاتھ ملا سکیں یہ ایک لازمی عمر ہے کہ جو ہمیں زندگی میں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی اچھے الفاظ میں احتتام کر دے باتچیت کا اچھے الفاظ میں اور جو آپ نے کسی کو رپرمنٹ دینا ہے ڈانٹنا ہے تنبیہ کرنی ہے تو وہ ضرور کریں لیکن اگر اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ فیلنگز جو ہیں خراب ہو گئی ہیں تو اسی دوران پلٹ کے یہ سب کچھ فیلنگز کو انڈو بھی کر دیں اور واپس اگر آپ کا گھر کا رشتہ ہے اور آپ گلے لگا سکتے ہیں تو گلے لگا لیں کوئی اور ہے تو تھپکی دے دیں کسی سے ہاتھ ملا لیں کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ڈانٹنے کا کام ذرا ٹھہر جائیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ڈانٹنا پھر کبھی سئی پہلے سیکھ لیں کہ ڈانٹتے کیسے ہیں انمول ماں اور انمول باپ یہ جو دو کتابیں ہیں جو کلینیکل میتھرڈز ہیں پیرنٹنگ کے تو یہی سکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ہر انٹریکشن کے آخر میں اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ اگر آپ نے کوئی تازہ خراب فیلنگز کسی میں پیدا کی ہیں تو ان کو انڈو کر کے گھر جانا ہے پھر پہ نہیں ڈالنا اسی نشست میں آپ نے معاملے کو سیدھی طرف لگانا ہے اور اگر ایک موقع پہ آپ ڈانٹتے ہیں تو آپ کے پاس ریزرب میں ایک موقع پہلے سے ہونا چاہیے جب آپ نے شابش دی تھی اگر آپ نے کبھی کسی کو شابش نہیں دی تھی تو ڈانٹنے کا کام پھر ذرا پوسپون کر دے ٹھیر جائیں تو پہلے کبھی شابش کا تجربہ کرائیں کسی کو جینون اور اس کے بعد پھر چاہیں تو آپ ڈانٹنے کا تجربہ کرا دیں کسی کو اور پھر آپ بتا دیں جیسے کل پر سو میں واقعہ سنا رہا تھا جوہر لال نیرو کا اور موتی لال نیرو کا تو جوہر لال نے اپنے باپ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے نراز ہیں تو اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کا آخری شخص ہوں گا جو تم سے نراز ہوں گا اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی بات مان لی کیا مجھے تو یہ بات آپ سب کہہ رہے ہوں گے کہ بچوں کو پتا ہونی چاہیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بچوں کو یہ بات پتا نہیں ہوتی کسی کو یہ بات پتا نہیں ہوتی آپ کو ہر روز بتانی ہوتی ہے آپ اپنی بیوی یا اپنے خامد کو بھی ہر روز بتاتے ہیں کہ کسی معاملے پہ ہمارا اختلاف ہے تو ہم باتچیت کے ذریعے تیہ کر سکتے ہیں ریسٹ شورڈ میرا تمہارا رشتہ جو ہے سالیڈ ہے ٹھوس ہے میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ جو بندہ آپ کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا آپ کبھی اس پہ انویسمنٹ نہیں کرتے مجھے بتایا ایسی بیوی پہ کوئی انویسٹ کرے گا جو کہتی ہو کہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں تمہیں مہکے تو بہت ہی بیوکوف بندہ ہوگا جو ایسی بیوی پہ انویسٹ کرے گا آپ ہمیشہ وہاں انویسمنٹ کرتے ہیں جہاں ایک اونگوئنگ ریلیشنشپ ہے جہاں اونگوئنگ ریلیشنشپ نہیں ہے وہاں آپ وہاں انویسٹ نہیں کرتے آپ انویسمنٹ کو روک لیتے ہیں سمجھدار آدمی تو ہمیشہ کرے گا کہ جو تھریٹننگ پلیس ہے یا تھریٹننگ سیچویشن ہے وہاں وہ انویسمنٹ نہیں کرے گا اور جب انویسمنٹ نہیں کرے گا تو نقصان کس کا ہوگا انویسمنٹ آپ وہاں کرتے ہیں جہاں سے آپ کو واپسی میں پروفٹ کی امید ہوتی ہے اور اگر کوئی آپ کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو آپ وہاں انویسمنٹ نہیں کرتے انویسمنٹ آپ وہاں کرتے ہیں جہاں ایک پرپیچول ریلیشنشپ ہوتا ہے ہیومن بیئنگز آر منفیکچرڈ لائک دیس جانوروں کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں جانور جو ہوتے ہیں وہ انیمل برین کے ساتھ ایک ٹیمپریری تعلق کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سوفوئرز ہوتے ہیں جو ٹائم بارڈ ہوتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا تو سوفوئر ایکسپائر ہو گیا یہ آئی ٹی کی دنیا میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کئی سوفوئر ہوتے ہیں جو کسی دن کسی خاص ٹائم پہ ایکسپائر کر جاتے ہیں اور پھر آپ سے اتقاضہ کیا جاتا ہے کہ انہوں اور پیسے جمع کراؤ دیکھیں نا ہارورڈ بزنس سکول نے پچاسی سال خرچ کر کے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے تو بات کیا نکال لیا ہے بیچ میں خوشی کا جو داروں مدار ہے وہ ریلیشنشپ پہ ہے جن میں تھریٹ نہ ہو جس میں چھوڑ کے جانے کی تھریٹ نہ ہو سمپل سی بات تو باٹم لائن نکال دی نا انہوں نے ابھی پندرہ سال سٹیڈی اور چلنی ہے اور پندرہ سال وہ اس پہ اور ایویڈنس لائیں گے اس پہ اور میند کریں گے لیکن یہ تعلقات کی بات کس ملک سے ہو رہی ہے جہاں بچے اٹھارہ سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں جہاں ڈیورس ریٹ فورٹی ٹو پرسنٹ ہے آج بھی تو آپ سوچ لیں کہ یہ اس ملک میں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ جہاں سے یہ بھی اداد و شمار آتے ہیں کہ اولاد ماں واپ سے دور جانا چاہتی ہے اور ماں واپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں ماں واپ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جن کے بچے اٹھارہ سال کے ہونے والے ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے چلے جانا ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں جو اینیمل برین ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے کتنا ایکٹیو ہے اینیمل برین کبھی کبھی آپ دیکھیں کبھی اگر آپ سی این این دیکھتے ہیں یا بی بی سی دیکھتے ہیں تو وہاں وہ جو ویڈیوز دکھاتے ہیں لوگوں کی تو وہ دیکھتے ہیں بندہ گھر سے نکلے ہاتھ میں اس کے کافی کا کپ ہے بغل میں اس کے لیپ ٹاپ ہے اور کان پہ اس نے لگایا ہوئے ایسے کر کے گردن کے ساتھ سمارٹ فون اور گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کر کے وہ جا رہے ہیں تو یہ مناظر آپ ہم دیکھتے ہیں ایسے میں سوچ بچار کا کوئی امکان ہے سوچ بچار کا کوئی امکان نہیں ہے اور جو بھاگ دوڑ ہے بس اس کے اندر زندگی ایسے ہی وہ کہتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے موسیقی